اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمت الانعام الا ما يتلى عليكم غیر محل الصید وانتم حرم یا ایوها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام بلا الهدی بلا القلائد ولا آمین البيت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورزوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ میرے محترم بھائیوں عزیزوں بزرگوں اور دوستوں جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ صورت المائدہ کی ابتدائی آیات ہیں اس صورت کا نام صورت المائدہ ہے اور اس صورت کے اندر ایک سو بیس آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے اس صورت کو صورت المائدہ کیوں کہتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ اس صورت کی آیت نمبر ایک سو بیس میں نصارہ کے ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت المائدہ رکھا گیا مائدہ کے معنی دسترخان کے آتے ہیں اس صورت کی آیت نمبر ایک سو بیس میں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی کیا تمہارا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے لئے آسمان سے دسترخان نازل کر دے اس واقعے کی تفصیل تو انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گی باقی اس واقعے کی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کو صورت المائدہ کہتے ہیں اور اس صورت کا دوسرا نام صورت العقود بھی ہے عقود یہ عقد کی جمع ہے بمانہ عہد وعدہ اور اس کو صورت العقود اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے وعدوں کو پورا کرنے کا اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کیا کریں وعدوں کو نبھایا کریں اس لئے اس صورت کو صورت العقود بھی کہتے ہیں اور میرے دوستو عزیزو صورت المائدہ یہ اتنی اہم صورت ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے حلال و حرام کے جائز اور ناجائز کے مسائل بیان فرمائے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے جو صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ ہے صورت الفتح یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے جو صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ صورت ہے سورت النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح جس کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے بارحال یہ سورت سورت المائدہ ہے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالی اس انداز سے خطاب کرتے ہیں تو یہ بہتی پیار بھرا انداز ہے اور اس کے بعد جو بات بھی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اس بات کو بہتی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے یہ پیار بھرا انداز ہے اللہ تعالی ایمان والو کو بہتی محبت کے ساتھ اور بہتی پیار کے ساتھ کہتا ہے یا ایوہا لذین آمنو اے ایمان لانے والو اے مجھ سے تعلق رکھنے والو اے مجھ سے محبت رکھنے والو اے میری وحدانیت کی گواہی دینے والو اے مجھ سے پیار اور محبت کا اظہار کرنے والو اے مجھ پر اپنی جان کو مال کو عزت آبرو کو قربان کرنے والو اوفو بالعقود اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو تم جس سے بھی جو وعدہ کرو اور جیسا بھی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کیا کرو اب وہ کون سے وعدے ہیں جن وعدوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا حکم دیا تو امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے وعدے اور تین قسم کے معاہدے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پورا کرنے کا حکم دیا ہے سب سے پہلا معاہدہ وہ ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے جیسے ہم سب نے عالم ارواح میں اپنے رب کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا جس کو یوم الست بھی بولتے ہیں عہد الست بھی بولتے ہیں ہم سب نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا جبکہ اللہ نے کہا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم نے کہا تھا قالو بلا اے اللہ کیوں نہیں یقینا آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم نے وہاں اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو آپ کی عبادت کریں گے آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے آپ کے احکامات کو بجا لائیں گے کسی بھی اعتبار سے آپ کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے تو ایک تو وہ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اور اسی طریقے سے میرے دوست تو یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ ہے کہ بندے نے اللہ سے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں میرے اللہ میں سجدہ کروں گا تو صرف آپ کو کروں گا میں پیشانی جھکاؤں گا تو صرف آپ کے سامنے جھکاؤں گا میں ماتھا ٹیک وں گا تو صرف آپ کے سامنے ٹیک وں گا میں نظر و نیاز کروں گا تو آپ کے لئے کروں گا میں صدقہ خیرات کروں گا تو آپ کے لئے کروں گا اللہ میرا رکو میرا سجود میرا قیام میرا قعود میری نظر و نیاز میری مراد میری اولاد اللہ سب کچھ میں آپ ہی کے سامنے سوال کروں گا آپ ہی میرے معبود ہیں آپ ہی میرے مسجود ہیں آپ ہی میرے مطلوب ہیں آپ ہی میرے مقصود ہیں اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کہہ کر بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اے اللہ تیرہ جو آخری نبی ہے محمد اے اللہ تیرہ جو آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا غیروں کے طریقے پر نہیں چلوں گا جس طریقے سے تیرے حبیب نے تجارت کی ویسے میں تجارت کروں گا جیسے تیرے حبیب نے ملازمت کی ویسے میں ملازمت کروں گا جیسا بچپن تیرے حبیب نے گزارا ویسہ میں گزاروں گا جیسی جوانی تیرے حبیب نے گزاری ویسی میں گزاروں گا اور جیسی زندگی تیرے حبیب نے گزاری ویسی میں گزاروں گا گویا کہ تمام زندگی میں تیرے حبیب کی زندگی کے مطابق گزاروں گا تو پہلا معاہدہ تو میرے دوست یہ ہے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے اور دوسرا معاہدہ وہ ہے جو بندہ خود اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے جیسے ایک بندے نے نظر مان لی اے اللہ اگر تو نے میرا فلا کام کر دیا تو میں آپ کے نام پر اتنے ہزار روپے صدقہ کروں گا خیرات کروں گا تو اب اس نظر کو پورا کرنا ضروری یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہے یہ بھی ایک طرح کا معاہدہ ہے اگر نظر مان لی جائے تو اس نظر کو بھی میرے دوستو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے چاہے تاخیر سے ہی کیجئے لیکن تاخیر کی وجہ سے نظر ساقط نہیں ہوتی اس کا پورا کرنا ضروری اور تیسری قسم ہے میرے دوستو وہ معاہدہ جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے جیسے دو بندے آپس میں مل کر شراکتداری کا کام شروع کر دیتے ہیں پارٹنرشپ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دونوں آپس میں کچھ وعدے کر لیتے ہیں کچھ معاہدے کر لیتے ہیں تو ان دونوں کے لیے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرنا ضروری اسی طرح سے خرید و فروخت کرنا یہ بھی ایک طرح سے وعدہ ہے معاہدہ ہے اس کا پورا کرنا بھی ضروری اسی طریقے سے کسی کے ساتھ کوئی سودا کرنا اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی سودا کر لیا تو اس سودے پر پورا اترنا اور اس سودے کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک بندے سے ہم نے ایک ہزار روپے میں سودا کر لیا بعد میں کوئی دو ہزار کا خریدار آ گیا تو ہم نے ہزار والے کو چھوڑ کر دو ہزار والے کو لے لیا میرے دوست تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے نہیں ایک بندے سے ہم نے اگر ایک ہزار روپے میں کوئی سودا کر لیا اب چاہے دوسرا بندہ آ کر اس کے لاکھوں روپے لگائے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے نہ پھریں اگر زبان سے پھر جائیں گے تو یہ وعدے کی خلاف ورزی جس کی اللہ تعالی نے ہمیں اجازت نہیں دی تو تیسرا معاہدہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے اسی طریقے سے نکاح کرنا یہ بھی ایک طرح سے معاہدہ ہے اسی لئے اللہ رسول کا حکم ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو مشورہ کر لو استخارہ کر لو خاندان والوں سے رائے لے لو ایک نظر ہو سکے تو لڑکی کو دیکھ لو اچھی طرح تحقیق کرو چھانبین کرو اس لئے کہ یہ بہت بڑا معاہدہ ہے جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہونے جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں چل کر کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اس لئے اچھی طرح تحقیقات کر لو چھانبین کر لو اور خوب تحقیق کے بعد جب تم نے دونوں کا آپس میں نکاح کرا دیا تو یہ نکاح ایک طرح کا معاہدہ اب اس کو پورا کرنا ضروری لڑکے کے لئے بھی ضروری کہ آخری دم تک اس نکاح کو اس معاہدے کو نبھائے اور لڑکی کے لئے بھی ضروری کہ آخری دم تک اس نکاح کو اس معاہدے کو نبھائے دونوں کے لئے ضروری ہے کہ اس معاہدے پر پورا اترے ورنہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور اسی طریقے سے میرے دوستو حدیعہ کا لیندین کرنا یہ بھی ایک طرح سے معاہدہ ہے ہم نے کسی کو ہدیہ دیا تو ہدیہ دینے کے بعد اب اس ہدیہ کو واپس لینا ہمارے لئے جائز نہیں اگر واپس لیں گے تو یہ وعدے کی خلاف ورزی معاہدے کی خلاف ورزی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کو ہدیہ دے کر اس ہدیہ کو واپس لے لیتا ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ کتہ قے کر کے اس قے کو چاٹ لیتا ہے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی تو ہدیہ کا لین دین کرنا یہ بھی ایک طرح سے معاہدہ تو میرے دوستو امام راغیب نے یہ تین قسمیں بیان فرمائی معاہدے کی بارحال ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی معاہدہ کرے یا انسان اپنے نفس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے یا انسان اپنے رب کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے جس کے ساتھ بھی کوئی بھی وعدہ اور معاہدہ ہوگا اس کا پورا کرنا انسان پر ضروری اسی کو میرے رب نے یہاں بیان فرمایا اے ایمان والو دیکھو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو وعدوں کی خلاف ورزی نہ کیا کرو اور میرے دوستو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر اپنے صحابہ کو ایک حدیث سنایا کرتے تھے اکثر خطبوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث سناتے کیا حدیث ہے کہ دیکھو لوگو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر امانت نہیں اور اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دیتا ہے معاہدے کو توڑ دیتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے آج میرے دوستو اللہ معاف فرمائے آج ہم ذرا ذرا سے بہانوں سے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کو کوئی بہت بڑا گناہ بھی نہیں سمجھتے ایک معمول سا بن گیا ہمارا فون پر کسی سے بات کریں گے اس کو کہہ دیں گے ابھی حاضر ہوا پانچ منٹ میں حاضر ہوتا ہوں لیکن میرے دوستو وہ پانچ منٹ کیا کہتا ہے کہ پانچ گھنٹے لگا دیتا ہے تب بھی نہیں آتا اور سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا نہیں میرے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بہت بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ ہمیں کہا کہ دیکھو وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرو جو بھی وعدہ کرو جس سے بھی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو وعدوں کی خلاف فرزی نہ کیا کرو میرے دوستو مسلمان آج گفتار کا غازی تو ہے اللہ کی قسم بڑے بڑے بیان کروالو بڑی بڑی تقریریں کروالو بڑی بڑی لفاظی کروالو بڑی بڑی مجلسوں میں بٹھا کر لمبے چوڑے وعاز اور تقاریر کروالو لیکن میرے دوستو یہ صرف گفتار کا غازی کردار کے اعتبار سے مسلمان بڑا کمزور ہو گیا معاملات کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے وعدوں کے اعتبار سے معاہدوں کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے اللہ کی قسم مسلمان بہت گرتا جا رہا ہے میرے دوستو لازم سمجھ لیں اپنے اوپر ہم نے اگر کسی کو بھی زبان دی اس زبان پر اترنا ہمارے لئے ضروری ہے ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی شرط قبول کی اس شرط پر اترنا ہمارے لئے ضروری ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا اس معاہدے پر اترنا ہمارے لئے ضروری ارے گفتار کے غازی نہ بنو کردار کے غازی بنو گفتار کے غازی تو میرے دوستو سب بن جاتے ہیں لیکن کردار کا غازی نہیں بنا جاتا کردار کا غازی بننے کی ضرورت ہے میرے دوستو اپنے کردار کو سمارنے کی ضرورت اپنے کردار کو صدھارنے کی ضرورت اور اپنے کردار کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت تو فرمایا اے ایمان والو دیکھو جو بھی وعدہ کرو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو اور آگے فرمایا اُحِلَّت لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ تمہارے لئے پالت جانور حلال کیے گئے سیوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے میرے دوستو دنیا کے اندر گوشت کھانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں بعض لوگ تو وہ ہیں جو تمام تر جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اور بڑے شوخ سے کھاتے ہیں زہریلا جانور ہو غیر زہریلا جانور ہو سمندری جانور ہو خشکی کا جانور ہو پرندہ ہو چوپایا ہو کیسا بھی جانور ہو بعض لوگ ایسے ہیں کہ تمام تر جانوروں کے گوشت کو کھاتے ہیں اور بڑے شوخ سے کھاتے ہیں حتیٰ کہ ساں بچھو کےکڑے ان تمام کو بھی نہیں چھوڑتے سب طرح کا گوشت کھا جاتے ہیں کچھ لوگ تو دنیا کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کسی بھی جانور کا گوشت کو نہیں کھاتے وہ صرف سبزیوں پر اور ترکاریوں پر اکتفا کرتے ہیں ہمارے اللہ نے میرے دوستوں ہمیں نہ تو یہ کہا کہ دیکھو تمام جانوروں کا گوشت کھاؤ چاہے وہ کیسا بھی جانور ہو سارے جانور تمہارے لئے حلال ہیں نہ تو ہمارے رم نے ہمیں یہ کہا اور اسی طریقے سے نہ ہی اللہ نے یہ کہا کہ کسی بھی جانور کا گوشت نہ کھاؤ بلکہ کچھ جانوروں کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے حلال کر دیا اور کچھ جانوروں کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے حرام کر دیا فرمایا جن جانوروں کو میں نے تمہارے لئے حلال کیا ان کا گوشت کھانے کی اجازت اور جن کو میں نے تم پر حرام کر دیا ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت تو فرمایا یا جو پال تو جانور ہے پال تو جانوروں کو میں نے تمہارے لئے حلال کر دیا تم ان کا گوشت شوق سے استعمال کر سکتے ہو مگر وہ جانور جن کا ذکر آگے آ رہا ہے ابھی آگے چل کر اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اندر ان جانوروں کو بیان فرمائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا فرمایا کہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے ان جانوروں سے تمہیں اجتیناب کرنے کی ضرورت ان کا گوشت کھانا تمہارے لئے حلال نہیں ہے اور فرمایا غیرہ محلی صید وانتم حروم دیکھو جب تم حالت احرام میں ہو تو حالت احرام میں شکار کرنا یہ بھی تمہارے لئے حلال نہیں ہے یہ مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے حالت احرام میں میرے دوست تو خشکی کا شکار کرنا حاجی پر حرام ہے لیکن جب وہ احرام سے باہر نکل جائے تو پھر اس کے لئے خشکی کا شکار بھی حلال ہو جاتا ہے اور سمندری شکار تو پہلے بھی حلال تھا اور اب بھی حلال ہے فرمایا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کرنا تمہارے لئے حلال نہیں ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے آگے میرا اللہ کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورزوانا واذا حللتم فاستادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعابنوا على البر والتقوى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ میرے دوست تو یہ سورة المائدہ کی آیت نمبر دو ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تحلو شعائر اللہ دیکھو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو شعائر کس کو کہتے ہیں شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے اس کے معنی ہے علامت اور نشانی شعائر اللہ سے مراد وہ علامات ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے یا مسلمانوں سے ہے یعنی جن چیزوں سے اسلام اور مسلمانوں کا تشخص ظاہر ہوتا ہے ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے قرآن ہے مسجد ہے صفہ مروہ ہے حجر اسود ہے اور بیت اللہ ہے بیت اللہ تو سب سے بڑا شعیرہ کہ اسلام کی نشانیوں میں سے اور اسلام کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت اللہ کا گھر بیت اللہ قعبت اللہ تو اللہ کہتے ہیں ایمان والو دیکھو اللہ کے شعائر کی شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کیا کرو کئی مرتبہ میرے دوست تو ایسا ہوتا ہے ہمارے نوجوان غفلت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے اللہ کے شعائر کی بے حرمتی کر دیتے ہیں زبان سے ایسے جملے نکال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شعائر اللہ کی بے حرمتی ہو جاتی ہے توہین ہو جاتی ہے اور انسان میرے دوست تو کفر کے قریب چلا جاتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا احساس بھی نہیں ہوتا کئی نوجوانوں کو دیکھا وہ داڑی کا مزاک اڑا دیتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھنے کا مزاک اڑا دیتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا پگڑی کا مزاک اڑا دیتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا نماز کا مزاک کئی لوگوں کو دیکھا مسجد کا مزاک نعوذ باللہ میرے دوست تو یہ سب کی سب بے حرمتی ہے اللہ کے شعائر کی اسی لئے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ایمان والو اللہ کے جو شعائر ہیں اسلام کی جو نشانیاں ہیں اسلام کی جو علامات ہیں اور مسلمانوں کی جو نشانیاں ہیں ان کے ساتھ توہین نہ کیا کرو ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو ورنہ تم اس بے حرمتی کی وجہ سے کفر کے قریب چلے جاؤ گے یا ایوہاں لذین آمنو لا تحلو شعائر اللہ ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو اور فرمایا ول الشہر الحرام اور نائے حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو زمانے جاہلیت میں میرے دوست تو چار مہینے ایسے تھے جن کو وہ لوگ مقدس اور محترم قرار دیتے تھے ذی قائدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ چار مہینے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی ان کو محترم کہتے تھے اور ان چار مہینوں میں کسی بھی طرح کی وہ جنگ اور جدال اور لڑائی اور قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے ان کا احترام کرتے تھے چاروں مہینوں کا لیکن کبھی ایسا ہو جاتا کہ کسی قوم سے یا کسی خاندان سے ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں ان کے لیے لڑنا ضروری ہو جاتا اب وہ پریشان ہوتے کہ حرمت والا مہینہ ہے لڑائی کریں تو کیسے کریں مقابلہ کریں تو کیسے کریں اگر مقابلہ کریں گے تو مہینے کی توہین ہوگی اس لئے شیطان نے ان کو یہ سکھا دیا کہ تم ایک کام کرو یہ جو مہینہ ہے مثال کے طور پر حرم مثال کے طور پر محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو شیطان یہ سمجھا دیتا کہ اگر تمہیں محرم کے مہینے میں لڑائی کرنی ہے تو محرم کے مہینے میں لڑائی کر لو اور سفر کے مہینے کو محرم بنا لو تو ایک مہینہ آگے نکال دیتے اور کبھی زی قائدہ کو کچھ اور بنا لیتے کبھی زلحجہ کو کچھ اور بنا لیتے گویا کہ مہینوں کو انہوں نے اپنی خواہش کے تابع کر رکھا تھا کبھی سفر کو محرم بنا لیتے اور کبھی زی قائدہ کو زلحجہ بنا لیتے کبھی کسی مہینے کو کوئی سا مہینہ بنا لیتے جیسے چاہتے ویسے عدل بدل کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے ان مہینوں کے اندر اتنی تبدیلیا کی کہ مہینوں کی ترتیب کے اوقات بھی ان کو معلوم نہ رہے کہ محرم کا صحیح وقت کیا ہے بھول گئے سفر کا صحیح وقت کیا ہے بھول گئے یہ بھی یاد نہ رہا یہ تو اللہ کا کرم ہے میرے دوستو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا اللہ کی شان کے وہ سال اسی مہینے کی اپنی صحیح ترتیب پر آ رہا تھا زلحجہ کے مہینے میں اللہ کے رسول نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ دیکھو لوگوں جو تم لوگوں نے مہینوں میں عدل بدل کر دیا تھا تبدیلیا کر دی تھی میرے اللہ نے اس سال زلحجہ کو اپنی صحیح تاریخ پر لوٹا دیا اور میں نے یہ جو حج کیا ہے زلحجہ کے مہینے میں یہ بالکل صحیح مہینے میں کیا اور اسی مہینے میں کیا جس مہینے کو اللہ تعالی نے حج کے لیے مقرر فرمایا تھا اور فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد مہینوں کے اندر کسی طرح کی تبدیلی مت کرنا تو اس طریقے سے زمانے جاہلیت میں لوگ مہینوں کو عدل بدل دیا کرتے تھے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو محترم مہینے ہیں ان کی بے حرمتی مت کیا کرو ان کو تبدیل مت کیا کرو ان کو عدلہ بدلہ مت کیا کرو تو فرمایا ولل شہر الحرام کہ حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کیا کرو اور آگے فرمایا ولل حدیع اور حدی کی بھی بے حرمتی نہ کرو حدی کس کو کہتے ہیں حدی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو حرم میں قربان کیا جاتا ہے پرانے زمانے میں لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے تو حرم میں قربان کرنے کے لیے جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ راستے میں لوگ اس جانور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے کئی بار ایسا ہوتا خود قافلے والے اس کا دودھ نکال لیتے یا اس کے اوپر سواری کر لیتے اللہ نے منع کر دیا کہ دیکھو یہ جو جانور ہے یہ حرم کے اندر قربان کیا جائے گا اور تمہارے لیے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی اس پر سواری کرنے کی یا اس کا دودھ نکال لے کی اجازت نہیں اس کی بے حرمتی نہ کرو اور ایسی فرمایا ولل قلائد اور نہ ہی ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کے گلے میں پٹے پڑے رہتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ جس جانور کو حرم میں قربان کرنے کے لیے لے کر جاتے تھے تو ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیتے ان پٹوں کی وجہ سے لوگ پہچان لیتے کہ ہاں بھائی یہ جانور حرم میں قربان کیے جائیں گے اس کی وجہ سے وہ ان جانوروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے لیکن کچھ لوگ ہوتے ان جانوروں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر لیتے یا ان پر سواری کر لیتے یا ان کا دودھ نکال لیتے اللہ نے منع کر دیا کہ وہ جانور جن کو حرم میں قربان کیا جائے گا اور جن کے اندر پٹے پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی چھڑ چھاڑ نہ کیا کرو اور ان کی بھی بے حرمتی نہ کیا کرو اور آگے فرمایا وَلَا آمینَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِن رَبِّهِمْ مَرِزْوَانًا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ بے حرمتی کیا کرو جو بیت الحرام کا قصد کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے رب کا فضل اور خوشنودی کو تلاش کرنے والے ہیں جو لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے قصد سے اپنے گھر سے نکلے ہیں اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھو ان کے ساتھ بھی کسی طرح کی چھڑ چھاڑ مت کیا کرو وہ ہمارے مہمان ہیں ان کی تعظیم کیا کرو ان کی تقریم کیا کرو ان کا احترام کیا کرو ان کی خدمت اور زیافت کیا کرو ان کے ساتھ کسی طرح کی چھڑ چھاڑ نہ کیا کرو وہ تو مہمانے حج کرنے کے لیے آرے عمرہ کرنے کے لئے آ رہے تم راستے میں ان کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے لگتے ہو حالانکہ بیت اللہ وہ جو جا رہے ہیں ان کے جانے کا صرف ایک مقصد اللہ کو راضی کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں اس لئے فرمائے کہ دیکھو وہ لوگ جو حج کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو ان کے ساتھ کسی طرح کی چھڑ چھڑ مت کیا کرو اور آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوْ اور جب تم لوگ حلال ہو جاؤ تو اب تمہارے لئے شکار کرنا حلال ہے ابھی میں نے بتایا تھا کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حاجی کے لئے حرام البتہ سمندری شکار حلال ہے لیکن جب احرام سے باہر آ جائے تو جب احرام سے باہر نکل گئے اب سارے شکار کرنا حلال ہے سمندری شکار کرنا بھی حلال اور خشکی کا شکار کرنا کہ وہ بھی حلال اسی کو فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوْ اور جب تم لوگ حلال ہو جاؤ تو اب شکار کرنا تمہارے لئے حلال ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَعْتَدُوْ آگے فرمایا کہ دیکھو اس قوم کا بغض جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو میرے دوست تو اس آیت کا پسے منظر مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ سنگ چھے ہجری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ گیا ہوں عمرہ کرنے کے لئے اور میں عمرہ کر رہا ہوں پھر میں نے تواف کیا حلق کروایا قصر کروایا صحابہ کی جماعت بھی میرے ساتھ ہے اللہ کے رسول نے جب صحابہ کو یہ خواب سنایا تو چونکہ نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے اس لئے صحابہ نے تیاریہ شروع کر دی کہ اس سال تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کرنے جائیں گے لیکن اللہ کے رسول نے وقت کی تعیین نہیں فرمائی اور نہیں خواب کے اندر وقت کی کوئی تعیین کی گئی تھی کہ اسی سال جائیں گے یا کسی اور سال جائیں گے لیکن صحابہ نے سمجھا کہ اسی سال جائیں گے اس لئے تیاریہ شروع کر دی بارحال چودہ سو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ تشریف لے جاتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر جیسے ہی پہنچے تو مشرقین مکہ نے ان کو روک لیا اور ان سے کہا کہ دیکھو آگے جانے کی تمہیں اجازت نہیں اور اس سال ہم تمہیں کسی بھی حال میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہاں اگر تمہیں عمرہ کرنا ہے تو آئندہ سال آسکتے ہو اور وہ بھی صرف تین دن یہاں ٹھیر سکتے ہو عمرہ کر کے پھر چلے جاؤ یہ حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے بڑا تفصیلی واقعہ ہے بارحال میں نے صرف اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا اور ایک طرح سے حضور پر اور حضور کے صحابہ پر مکہ والوں نے زیادتی کی اور بہت ہی پشے مانی کے ساتھ اور حسرت اور افسوس کے ساتھ اللہ کے رسول کو تمام صحابہ کو دوبارہ مدینے واپس آنا پڑا اس واقعے کی وجہ سے صحابہ کو بڑا دکھ ہوا تھا بڑی تکلیف ہوئی تھی یہاں اسی واقعے کی طرف میرے دوستو اللہ نے اشارہ کیا اللہ کہہ رہے کہ دیکھو مسلمانوں اگر تمہارا اقتدار آتا ہے اگر تمہیں ہم غالب کرتے ہیں اگر تمہیں ہم مکہ کی سرداری دیتے ہیں تو دیکھو مکہ والوں نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی تم دوبارہ سے ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا یعنی تم زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ مت دینا ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ مت دینا اگر انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی تم ان کے ساتھ زیادتی مت کر دینا بلکہ تم ان کو معاف کر دینا یہ میرے رب نے کہا کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ مسلمان ظلم کا جواب ظلم سے دے زیادتی کا جواب زیادتی سے دے نہیں مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اگر مسلمان پر ظلم ہو مسلمان اس ظلم کا جواب انصاف سے دیتا ہے عدل سے دیتا ہے معافی سے دیتا ہے مسلمان کی تو یہ شان ہونی چاہیے تولہ نے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کا بغض تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے جنہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آ کر عمرہ کرنے سے روکا تھا کہ تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو نہیں تمہیں زیادتی کرنے کی اجازت نہیں بلکہ تم تو ان کو معاف کر دینا اور ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آگے کہا وَتَعَا وَنُوْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى دیکھو لوگو نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو میرے دوست تو دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اپنے بھائی کی مدد کے بغیر رہ نہیں سکتا ہر شخص تعاون کا محتاج ہے ہر بندہ کسی نہ کسی بھائی اور بندے کی مدد کا محتاج ہے ایک انسان اس طریقے سے تنہا زندگی گزارنا چاہے کہ اس کو زندگی بھار کسی کے تعاون کی کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے ایسا نہیں ہو سکتا یہ دنیا تعاون سے ہی چلتی ہے تعاون کے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی ہر شخص تعاون کا محتاج ایسی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے جس کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں جو کسی کے تعاون کا محتاج نہیں وہ کہتا ہے میں غنی ہوں میں تو خود مالدار ہوں بے نیاز ہوں مجھے کسی کی کوئی احتیاج نہیں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے میرے دوستو سارے کے سارے انسان فقیر ہیں محتاج ہیں ہمیں قدم قدم پر اپنے بھائیوں سے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے رب نے ایک بہترین اصول بیان فرمایا اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم کسی کا تعاون کرو تو نیکی کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر تعاون کرو ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر کسی کی مدد مت کرو اگر کوئی نیکی کا کام ہے کوئی اچھا کام ہے سواب کا کام ہے اپنے بھائی کی مدد کرو ضرور کرو لیکن اگر جھوٹ بولنا پڑے زیادتی کرنی پڑے ظلم کرنا پڑے یا ظلم کی بنیاد پر جھوٹ کی بنیاد پر نائنصافی کی بنیاد پر کسی کی مدد کرنی پڑے تو میرے رب نے کہا کہ نہیں ایسی صورت میں تمہیں مدد کرنے کی اجازت نہیں اگر مدد کرنی ہے تو نیک کاموں میں مدد کرو اچھے کاموں میں مدد کرو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور پھر اگر ایک فرد دوسرے فرد کی مدد کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ بھی نیکی کی بنیاد پر کرے ایک جماعت دوسری جماعت کی مدد کرتی ہے تو فرمایا وہ بھی نیکی اور تقوی کی بنیاد پر کرے اور ایک ریاست دوسری ریاست کی مدد کرتی ہے فرمایا وہ بھی نیکی اور تقوی کی بنیاد پر کرے اور اگر ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے دوسرے ملک کا تعاون کرتا ہے فرمایا کہ وہ بھی نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ہو کتنا خوبصورت اصول اور قانون میرے دوست و میرے رب نے بیان کیا اللہ کی قسم اگر ساری دنیا اس اصول پر عمل کر لے کہ ہمیں جس کی بھی مدد کرنی ہے صرف انصاف کے ساتھ کرنی ہے انصاف کا ساتھ دینا ہے عدل کا ساتھ دینا ہے ظلم کا ساتھ نہیں دینا اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا جرم کا ساتھ نہیں دینا اور مجرم کا ساتھ نہیں دینا جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا اور جھوٹوں کا ساتھ نہیں دینا بغاوت کا ساتھ نہیں دینا اور باغیوں کا ساتھ نہیں دینا اور فساد کا ساتھ نہیں دینا فسادیوں کا ساتھ نہیں دینا اور جو فتنے پھیلاتے ہیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہمیں تو حق کا ساتھ دینا ہے نیکی کی بنیاد پر جو تعاون ہم سے مانگے گا ہم اس کو تعاون دیں گے ہم اس کی مدد کریں گے اللہ کی قسم اگر یہ اصول ساری دنیا اپنا لے خدا کی قسم ساری دنیا کے اندر امن و امان ہو جائے دنیا کے اندر سے تمام فتنے تمام فسادات تمام دنگے تمام لڑائیے تمام جھگڑے تمام تر اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ساری دنیا میرے دوست تو اس قانون پر عمل کر لے کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے باطل کا ساتھ نہیں دینا میرے رب نے یہ اصول بیان فرمایا فرمایا وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى دیکھو لوگوں ہمیشہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر مدد کرنا جھوٹ اور ظلم کی بنیاد پر کسی کی مدد مت کرو آگے اسی کو بیان کیا وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور دیکھو گناہ اور زیادتی اور ظلم کی بنیاد پر کسی کی مدد مت کرو اگر تمہارا بھائی بھی تم سے جھوٹ بول کر مدد مانگنا چاہتا ہے اس کی مدد مت کرو جھوٹ پر زیادتی پر جھوٹ پر اور کسی طرح کی اور ظلم پر کوئی بھی تم سے مدد مانگے ان کی مدد کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہاں نیکی کی بنیاد پر تقوی کی بنیاد پر کوئی مدد مانگتا ہے اس کی مدد کرو اپنے بھائی کی مدد کرو نیک کاموں میں مدد کر سکتے ہو لیکن غلط کاموں میں غلط کاموں میں جھوٹ کی بنیاد پر ظلم کی بنیاد پر زیادتی کی بنیاد پر نائنصافی کی بنیاد پر تمہیں کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں چاہے تمہارا بھائی کیوں نہ ہو چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو چاہے تمہاری اولاد کیوں نہ ہو چاہے تمہارا دوست کیوں نہ ہو چاہے تمہارا عزیز و قریب کیوں نہ ہو اگر وہ ظلم پر تم سے مدد مانگتا ہے اگر وہ جھوٹ پر تم سے مدد مانگتا ہے اگر وہ کسی کے ساتھ نائنصافی پر تم سے مدد مانگتا ہے اس کی مدد مت کرو ہاں اچھے کام پر تم سے کوئی مدد مانگے اس کی ضرور مدد کرو میرے دوست تو میں کیسے کہوں اللہ کی قسم آج ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک حکم کی ہم سریح خلاف ورزی کرتے ہیں سراحت کے ساتھ خلاف ورزی کرتے ہیں آج دیکھو میرے دوست تو نیک انسان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں نیکی کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دینے والا اچھائی کی بنیاد پر سواب والے کاموں میں کسی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر ظلم کی بنیاد پر ساتھ دینے والے ہزاروں مل جاتے ہیں ارے نیک لوگوں کا تعاون کرو سچے لوگوں کا تعاون کرو جو نیک ہیں دیندار ہیں امانتدار ہیں دیانتدار ہیں ان کی مدد کرو ان کا ساتھ دو جو ظالم ہیں جو جابر ہیں جو مجرم ہیں جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں جو فسادی ہیں جو فتین ہیں ان کی مدد نہ کرو ظالموں کا تعاون مت کرو میرے اللہ نے میرے دوستو بڑی سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے اور ایک حدیث کے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں ظلم کرنے والے اور کہاں ہیں ظلم کرنے والوں کی مدد کرنے والے ان کو بلایا جائے گا اور ایک صندوق کے اندر بند کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اللہ کہے گا یہ ہیں وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے اور ظلم کرنے والوں کی مدد کرتے تھے آج ہم ان کا یہ حشر کر رہے ہیں اس لئے میرے دوست تو ظلم کا اور ظالموں کا ساتھ نہیں دینا حق کا ساتھ دو حق پر چلنے والوں کا ساتھ دو نیکی کا ساتھ دو نیک کام کرنے والوں کا ساتھ دو سچ کا ساتھ دو سچائی پر چلنے والوں کا ساتھ دو اگر اللہ کی قسم اس اصول پر دنیا عمل کر لے خدا کی قسم دنیا کے اندر سے سارے فتنے ختم ہو سکتے اور آگے دیکھو میرے رب نے کیا کہا وَتَّقُ اللَّهُ لوگو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نیکی کی بنیاد پر مدد کرنا ظلم کی بنیاد پر دیکھو کسی کی مدد مت کرنا نیک لوگوں کا سچے لوگوں کا متقی لوگوں کا دیندار لوگوں کا ایماندار لوگوں کا ساتھ دینا ظالموں کا جابروں کا مجرموں کا چوروں کا فاسقوں کا فاجروں کا ساتھ مد دینا اللہ سے ڈرتے رہنا واتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہنا ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے دیکھو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا حق کا ساتھ دینا ورنہ تو خدا کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا اور میں نے جو قانون بیان کر دیا میں نے جو اصول بیان کر دیا ان اصول پر اپنی زندگی گزارتے رہنا کہ اس سے تمہاری زمین پر فتنے فساد جنم نہیں لیں گے امن و امان پیدا ہوگا ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے آپس میں لوگوں میں پیار اور محبت پروان چڑھیں گے اور لوگوں کے اندر باہم ربط اور ضبط پیدا ہوگا منافرت اداوت بغاوت اور یہ آپس کی لڑائی اختلافات یہ سب کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ میرے دوستو مجھے بھی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین